اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بغیر مشین کی فالودہ سوئیاں اور فالودہ بنانے کا بلکل ڈیفنٹ طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گھر میں فالودہ بنانے کا مکمل طریقہ بتاؤں گی فالودہ کھانا تو ہر ایک کو بہت ہی پسند ہوتا ہے لیکن جب بات آتی ہے سوئیاں بنانے کی تو دل ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم گھر میں سوئیاں والی مشین کہاں سے لے کر آئیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گی سوئیاں بنانے کا تو صرف پانچ مٹ میں یہ آپ فالودہ گھر میں بہ آسانی تیار کر سکتے ہیں اور اگر یہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے گرنیوں میں تھنڈا تھنڈا فالودہ گھر میں بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کیلئے سب سے پہلے ہم بنائیں گے فالودہ کی سوئیاں جو سب کو بہت ہی مشکل لگتی ہیں فالودہ سوئیاں بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے نون سٹیک پین اس میں ہم تقریباً دھائی کپ پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں آدھا کپ کے قریب کون فلار ایڈ کریں گے جو مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے کون فلار کو ہم پانی کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور ابھی ہم فلیم چولے پر نہیں رکھیں گے جب تک یہ اچھے طریقے سے مکس نہیں ہو جاتا آپ سپیچلہ کی مدد سے کون فلار کو اچھی طرح مکس کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون فلار کو ہم نے پانی کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم چولے کے اوپر چڑھا دیں گے اور برابر ہم مکس کرتے رہیں گے اور تب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ گاڑا نہیں ہو جاتا اور برابر ہم سپیچلہ کی مدد سے مکس کرتے رہیں گے کیونکہ یہ فوراں سے پین کی تیہ میں لگ جاتا ہے تو آپ برابر اس طرح مکس کرتے رہیں اکثر ہم جو بازار سے فلودہ لے کر آتے ہیں اس میں اسی طرح کی سوئیاں ڈالی جاتی ہیں فلودہ کی سوئیاں بنانا بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے صرف اور صرف تین سے چار میٹ میں یہ بن جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹر گاڑا ہونا شروع ہو چکے ہیں اور اب ہم اس سٹیج پر برابر مکس کرتے رہیں گے یہ تقریبہ دو مٹ ہو گئے ہیں یہ ہمیں پکارتے ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم تھک ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے فوراں سے اس کو پیپنگ بیک میں ڈال دیں گے یہ ہم گرم گرمی پرسس جلتی جلتی کریں گے کیونکہ یہ اگر بیٹر تھنڈا ہو جائے گا تو یہ سیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے پہلے ہمیں فوراں سے یہ سوئیاں بنا لینی ہے تو ابھی ہم پیپنگ بیک کے اندر یہ سارا بیٹر ڈال دیں گے یہ پرسس آپ نے بہت ہی جلتی جلتی کرنا ہے تاکہ یہ جو بیٹر ہم نے بنایا ہے یہ تھنڈا نہ ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیپنگ بیک کے اندر ہم نے سارا بیٹر ڈال دیا ہے اب ہم اچھے طریقے سے اوپر سے کور کر دیں گے اب ہم بلکل تھنڈا برف والا پانی لیں گے اور ساتھ ہی ہم تھوڑی سی برف بھی ڈال دیں گے تاکہ یہ سوئیاں ہماری ایک دم پرفیکٹ بنیں اب ہم برابر اس طریقے سے سوئیوں کو بنائیں گے ہم یہ پرسس بہت ہی جلتی جلتی کریں گے تاکہ ہماری سوئیاں ایک دم پرفیکٹ بنیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست آسانی کے ساتھ یہ سوئیاں بلکل بازار کی جیسی تیار ہو رہی ہیں اور اگر آپ کو یہ بیٹر بہت ہی گرم لگ رہا ہو تو اپر سے آپ کپڑے کی مدد سے پکڑ سکتے ہیں تاکہ آپ کو سوئیاں بنانے میں آسانی ہو جائے کیونکہ یہ بیٹر تو ہم نے گرم ہی استعمال کرنا ہے مجھے سوئیاں بنانے میں صرف تین سے چار میٹ لگے ہیں اور بلکل بازار کے جیسی یہ سوئیاں اچھی طرح تیار ہوگی ہیں وہ بھی بہت آسانی گھر پر اب ہم سوئیوں کو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً تین سے چار میٹ رکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ کو میں ریزلٹ دکھوں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست ہماری یہ سوئیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنی ہے ایک دم لمبائی میں اب ہم اس کو الگ سے برتن میں نکال لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تین سے چار میٹ میں یہ فالودہ سے تیار ہوگی ہے ہم نے تھنڈے پانی سے یہ سوئیاں نکال لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی فالودہ کے لیے ہمیں چاہیے ربڑی یہ ہم نے تقریباً آدھا کلت دودھ لیا تھا جو ہم نے اچھے طریقے سے گاڑا کر لیا ہے اور ساتھی ہم نے تقریباً ایک چمبر ڈال کر کسٹر پوڈر اچھے طریقے سے مکس کر کے یہ ہم نے ربڑی بھی تیار کر لیا ہے کیونکہ یہ ہم جھٹ پڑ فالودہ بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ربڑی پہلے سے تیار کر لیا ہے اچھا جی اب ہم فالودہ بنانے کا آپ کو طریقہ بتائیں گے اس کے لیے ہم یہ دو گلاس تیار کریں گے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے روح افزا روح افزا ہم اس طریقے سے پھیلا پھیلا کر ڈالیں گے ایک تو گلاس کی گارنش ہو جائے گی دوسرا ہمیں روح افزا پہلے ایڈ کرنا ہے اب آ جاتی ہے سوئیاں ڈالنے کی باری جو ہم نے خود گھر پر تیار کی ہیں اب ہم دونوں گلاس کے اندر تھوڑی تھوڑی سوئیاں ڈال دیں گے اب ہم لیں گے دخ ملنگا یہ تقریبا ہم نے پانچ میٹ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے یہ پھول چکا ہے یہ ہم نے صرف دو چمچ لیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیالہ بھر گیا ہے اب ہم ایک سے دو دو چمچ گلاس کے اندر ڈال دیں گے فالودہ کے لیے جو بھی چیزیں ہم یوز کر رہے ہیں وہ ایک دم چل یعنی تھنڈی ہونی چاہیے اب ہم کچھ فروٹ بھی ایڈ کر دیں گے ہمارے پاس پڑی ہوئی تھے انگور اور کیلے آپ اس میں کوئی سے بھی اپنی پسند کے فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں کیلے اور انگور ڈال دیں گے اچھا جی اب ہم تھوڑے سے پستے اور بادام بھی گارنش کے لیے ڈال دیں گے اور اب آ جاتی ہے باری ربڑی کی ہم اس میں ڈال دیں گے ربڑی جو ہم نے فریج میں رکھ کر اچھے طریقے سے ٹھنڈی کر لی تھی ربڑی ڈالنے کے بعد ہم تھوڑا سا روح افضاء اوپر ڈال دیں گے اس طرح اور پھر سے ہم یہ سوئیوں کی تیہ لگائیں گے اور پھر دخم لنگا ڈالیں گے اب ہم دوبارہ سے فروٹ بغیرہ ڈال دیں گے اچھا جی اب ہم اس کے لئے لاسٹ والے تیہ لگائیں گے ایس کریم کی اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں اگر نہیں ہے تو آپ ربڑی ڈال دیں لاسٹ میں ہم اس میں پستے اور بادام اور روح افضاء سے گارنش کر لیں گے آج ہم نے آپ کے ساتھ فلودہ سوئیاں اور فلودہ بنانے کا مکمل اور آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مجھے یقین ہے اب آپ کو باہر سے فلودہ لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ گھری میں آسانی سے یہ فلودہ بنا سکتے ہیں تو کیسی لگی یہ میری آج کی نئی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے سادیہ گئے بیل ایکل کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ایک اور مزیدار نئی ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ